بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل یہ فصل ہے یہ چوتھی فصل ہے الاسم المعرب على نوعین اسم معرب کی دو قسمیں ہیں تو یہ چوتھی فصل اسم معرب کے ویان میں ہے کہہ رہے کہ اسم معرب کی دو قسمیں ہیں منصرف نمبر ایک ہے منصرف بَوَ مَا لَيْسَ فِيهِ سَبَبَانِ منصرف وہ اسم معرب ہے جس میں کوئی دو سبب نہ ہو اَوَا اَحْدٌ يَقُو مَقَامُهُمَ یا کوئی ایک ایسا سبب بھی نہ ہو جو دو سبب کے خائم مقام ہو مِنَ الْأَسْبَابِ تِسْعَتِ نو اسباب میں سے تو اسباب منصرف جن کی تعداد نو ہے ان میں سے کوئی دو سبب یا ایک ایسا سبب نہ ہو جو دو سبب کے خائم مقام ہو تو ایسے اسم کو اس میں معرب منصرف کہا جائے گا مثال دے رہے ہیں کہ زائدن جیسے کہ لفظ زائد ہے تو لفظ زائدن یہ منصرف ہے منصرف اس لیے ہے کہ زائد کے اندر اسباب منع صرف جن کی تعداد نو ہے عادل وصف تانیس معرفہ خجمہ جمع ترکیم وزن فعل علف نون زائد تان ان نو اسباب میں سے کوئی دو سبب اس کے اندر نہیں پائے جا رہا ہے اسی طرح کوئی ایک ایسا سبب بھی نہیں پائے جا رہا ہے جو دو سبب کے خائم مقام ہیں کہنا وَيُسَمَّ الْإِسْمَ الْمُتَمَكِّنَ اور نام رکھا جاتا ہے اس کا اسم متمکن یعنی اسم مغرب کی جو پہلی قسم ہے منصرف اس کے دو نام ہیں پہلا نام تو منصرف ہے اور دوسرا نام ہے اسم متمکن وَحُکْمُ اَنْ يَدْخُلَهُ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُوْ اور منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پر تینوں حرکتیں داخل ہوتی ہیں مَعَدْ تَنْوِينِ تَنْوِينِ کے ساتھ تو آگے آپ گھر منصرف کے بارے میں پڑھیں گے کہ منصرف اور گھر منصرف کے اندر فرق ہی ہے کہ اسم مغرب منصرف پر تینوں حرکات رفعہ نصف جر یہ داخل ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر تنوین بھی آتا ہے جبکہ غیر منصرف پر ایسا نہیں ہوتا ہے مثال دیکھیں سمجھا رہے ہیں تَقُولُ جَعَنِ زَيْدٌ وَرَعَيْدُ زَيْدًا وَمَرَتُ بِزَيْدٍ ان مثال کے اندر آپ غور کریں گے تو ان مثال کے اندر محل استشہاد تینوں مثالوں کے اندر زید ہے پہلی مثال کے اندر زید مرفوع ہے اس لئے کہ اس سے پہلے عامل رفع آیا ہے دوسری مثال کے اندر زید یہ منصوف ہے اس لئے کہ اس سے پہلے عامل نصف ہے اور تیسری مثال کے اندر زید مجرور ہے اس لئے کہ اس پہ عامل جر ہے تو دیکھا آپ نے کہ زید جو کہ منصرف ہے اس پر تینوں اعراب یعنی تینوں حرکتیں آ رہی ہیں اور ساتھی ساتھ تینوں مثالوں کے اندر زید پر تنوین بھی آ رہا ہے معلوم یہ ہوا کہ زید یہ منصرف ہے وَغَيْرُمُنْصَرِفِنْ دوسرے قسم میں غیر منصرف وَهُوَمَا فِيهِ سَوَبَانِ اَوْوَاحِدٌ مِّنْهَا غیر منصرف وہ اس میں مورب ہے کہ جس میں دو سبب پائے جاتے ہوں اَوْوَاحِدٌ مِّنْهَا یا اس میں ایک سبب پائے جاتا ہو مِنْهَا اَسْبَابِ تِسْعَا میں سے تو مِنْهَا جو ہاں زمیر ہے معلوم انصرف کی اس کا مرجع ہے اَسْبَابُ تِسْعَا اس کے نیچے بھی نو لکھا ہوا ہے اس کے نیچے بھی نو لکھا ہوا ہے تو گیر منصرف اس اس میں مورب کو کہتے ہیں جس میں اَسْبَابِ مَنْا سَوَاحِدْ اَسْبَابِ مِّنْهَا ان نو اَسْبَاب میں سے کوئی ایک ایسا سبب پائے جاتا ہو جو دو سبب کے قائم مقام ہو بات نہیں اب پوری ہوگی اب آگے اَسْبَابِ تِسْعَا گیر منصرف کے جو نو اَسْبَاب ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں وَالْأَسْبَابُ اُتْتِسْعَةُ هِيَ الْعَدْلُ وَالْوَسْفُ وَالْتَعْنِيثُ والمعرفت والعجمت والجمع والترکیب والالف والنون الزائدتانی ووزن الفعلی اور نو اسباب مندرجہ زیر ہیں نمبر ایک عدل نمبر دو ہے وصف نمبر تین ہے تانیس نمبر چار ہے معرفہ نمبر پانچ ہے وجمع نمبر چھے ہے جمع نمبر ساتھ ہے ترکیب نمبر آٹھ ہے الف نون زائدتان اور نمبر نو ہے وزن فعل یہ نو اسباب ہیں یہاں انہوں نے سب سے پہلے اجمالی طور پر بیان کیا ہے اور آگے تفصیلی طور پر بیان کریں گا وَحُکْمُ أَلَّا يَدْخُلَهُ الْكَسْرَةُ وَالتَّنْمِينُ اور غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ غیر منصرف پر نہ تو کسر داکل ہوتا ہے اور نہ ہی تنوین داکل ہوتا ہے پھر جب غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ جو اسم غیر منصرف ہوگا اس پر نہ تو کسر داکل ہوگا اور نہ ہی تنوین داکل ہوگا تو اگر کوئی ایسا عامل آتا ہے جو جر دینے والا ہے یا کوئی ایسا عامل آتا ہے جو تنوین دینے والا ہے تو پھر کیا کریں گے اس عامل کا اثر اس غیر منصرف پر ہوگا یا نہیں تو کہنے کہ اس عامل کا اثر غیر منصرف پر ہوگا مگر دوسری شکل کے اندر یعنی وہ عامل غیر منصرف میں عمل کرے گا لیکن عمل کی شکل بدل جائے گی وَيَكُونُ فِي مَعُزَئِ الْجَرِّ مَفْتُوحًا اور غیر منصرف جر کی جگہ میں ہمیشہ مفتوح ہوگا تو اگر کوئی ایسا عامل آئے جو عامل جر ہے اور غیر منصرف پر داخل ہو رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اسم جو کہ غیر منصرف ہے یہ محلن مجرور ہے مگر اس پر مگر اس میں جر یہ فتح کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے اس لیے کہ غیر منصرف میں جر یہ فتحے کے تابع ہوتا ہے تقول جاءنی احمدو وَرَأَيْتُ اَحْمَدَا وَمَرَرْتُ بِي اَحْمَدَا تو مثال لے رہے ہیں جاءنی احمدو وَرَأَيْتُ اَحْمَدَا وَمَرَرْتُ بِي اَحْمَدَا ان تینوں مثالوں کے اندر ہمارا محل استشار احمد ہے پہلی مثال کے اندر عامل رفا ہے دوسری مثال کے اندر عامل نصف ہے یعنی عامل فتح ہے اور تیسری مثال کے اندر عامل جر ہے تو آپ نے دیکھا کہ جاءنی احمدو کے اندر تنوین نہیں آیا احمد پر اس لیے کہ غیر منصرف پر تنوین نہیں آسکتا ہے اس لیے کہ غیر منصرف پر تنوین نہیں آسکتا ہے غیر منصرف پر تنوین نہیں آسکتا ہے اور مردو بھی احمد پر ندو تنوین آیا ہے اور نہیں جر آیا ہے اس لئے کہ گیرمون صرف پر تنوین اور جر نہیں آتا حالانکہ با یہ عامل جر ہے تو ہمیں کہیں کہ احمد امحلن مجرور ہے لیکن یہاں جر یہ فتح کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے اب تفصیلی طور پر گیرمون صرف کے نو اسباب کو ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں تو پہلی قسم ہے عدل عدل کے لغی معنی بہت سارے آتے ہیں من جملہ ان میں سے یہ کی ہے کہ عدل کے معنی آتے ہیں اعراض کرنا جبکہ اس کا صلح ان آئے اسی طرح اس کے معنی آتے ہیں انصاف کرنا جبکہ اس کا صلح بین آئے یہاں عدل کی اسطلاحی اور عدل کی اسطلاحی تاریخ محسنی برامت اللہ علیہ نے خود کی ہے چون جو فرماتے ہیں اما العلو فو تغیر اللفظ من صیغتہ الاصلیتی الى صیغتن اگران اور ہا عدل تو وہ لفظ کا نکلنا ہے اپنے اصلی سیگے سے کسی دوسرے سیگے کی طرح تو عدل کے اندر کیا ہوتا ہے عدل میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی اسم یعنی کسی اسم کا بے غیر کسی قائدے کے بے غیر کسی ضابطے کے اپنے اصلی سیگے سے نکل کر دوسرے سیگے کی طرف چلے جانا اسے اس طور پر کہ معددے اور حرف باقی رہیں اس کو عدل کہا جاتا ہے معدول اور تیسرا ہوگا عدل معدول جس سیگے کا خروج ہوا ہے اسے معدول کہا جائے گا اور جس سیگے سے خروج ہوا ہے اس کو معدول انو کہا جائے گا اور اس پروسس کو عدل کہا جائے گا اب عدل کی دو قسمیں ہیں ایک تو ہے عدل تحقیقی اور دوسرا ہے عدل تقدیری عدل تحقیقی اس عدلوں کہتے ہیں جس کے اصل پر گیر منسری پڑے جانے کے علاوہ کوئی اور دلیل ہو اور عدل تقدیری اس عدلوں کہتے ہیں جس کے اصل پر گیر منسری پڑے جانے کے علاوہ کوئی اور دلیل نہ ہو عدل تحقیقی اور عدل تقدیری کی مثالوں کو ہم نیچے سمجھیں گے آگے بیان کر رہے ہیں اور عدل یہ وزن فعل کے ساتھ بلکل جمعنی ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسم گیر منصف اُس وقت ہوگا جب اُس کے اندر کوئی دو سبب پائے جائے گا لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اُس کے اندر دو سبب ہوں اور اُن دو سبب میں سے پہلا سبب تو عدل اور دو سبب فعل ہو وزن فعل ایسا نہیں ہو سکتا ہے اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی اسم گیر منصف ہے اور اُس میں ایک سبب وزن فعل پائے جا رہا ہے اور دو سبب عدل پائے جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے یعنی کسی اسم کے اندر دو سبب گیر منصف کے اس طور پر جمعنی ہو سکتے کہ اُن میں پہلا سبب عدل ہو اور دو سبب وزن فعل ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عدل کے اپنے چھے اوزان ہیں اور ان چھے اوزان میں سے کوئی بھی وزن کوئی سا وزن بھی فیل کے وزن پر نہیں آتا لہٰذا عدل فیل کے ساتھ بلکل جمع نہیں ہوگا خواہ عدل تحقیقی ہو یا تقدیری ہو وَيَسْتَمِمُ عَلْ عَلْ عَلْمِيَتِ اور عالمیت کے ساتھ عدل جمع ہو سکتا ہے اب ان نیچے مثالیں کچھ دیئے اور ان مثالوں کو سمجھیں گے جب آپ تو آپ کو عدل تحقیقی اور تقدیری بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ عمرہ و زفرہ جیسے کہ عمرہ اور زفرہ تو عمرہ اور زفرہ یہ گیر منصرف ہیں اور گیر منصرف اس لئے ہیں کہ اس میں اسبابی منصرف میں سے دو سب پائے جا رہے ہیں پہلا سب اس کے اندر ہے عالمیت عمرہ بھی ایک عالم ہے اور زفرہ بھی ایک عالم ہے اور دوسرا سب ہے اس کے اندر عدل عدل تقدیری ہے لیکن ان میں عدل جو ہوا ہے وہ عدل تقدیری ہوا ہے اور عدل تقدیل تقدیری اس لئے ہے کہ اس کے اصل پر گیر منصرف پڑھے جانے کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں ہے نہ ہی لوگ کہتے ہیں کہ عمر کی اصل عامر ہے اور زفر کی اصل زافر ہے جب ان سے اس کے دلیل پوچھی گئی تو ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں تھی بس دلیل یہ تھی کہ اہلِ عربیس کو گیر منصرف پڑھتے ہیں اور گیر منصرف پڑھنے کے لئے دو سبب کا پائجان ضروری ہے پہنہ سبب ڈھونٹے ہیں ان کو مل گیا کہ اس کے اندر عالمیت ہے اور جب دو سبب کو نہ تلاش کیا تو کوئی سبب ان کو نہیں ملا تھکارکن نے اس کے اندر یہ کہہ دیا کہ ہم مان لیتے ہیں کہ اس کے اندر عدل ہوا ہے تو ان کے پاس ان کے گیر منصرف پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے اس لئے اسے عدلِ تقدیری کہیں گے وَمَعَ الْوَصْفِ اور عدلِ وَصْف کے ساتھ پکٹھا ہو سکتا ہے کہ سلاسہ وَمَسْلَصَةَ وَأُخَرَ وَجُمْعَا جیسے کہ سلاسہ ہے اور مسلسہ ہے اُخَرَا ہے جُمْعَا ہے تو یہ گیر منصرف ہیں گیر منصرف کیوں ہیں سلاسہ کے اندر اور مسلسہ کے اندر وہ وصف پائے جا رہا ہے ایک سبب اور دوسرا سبب اس کے اندر عدلِ تحقیقی کا ہونا ہے عدلِ تحقیقی ان کے اندر کیسے ہیں اس طور پر ہے کہ جب نویر سے پوچھا گیا ہے کہ آپ سلاسہ اور مسلسہ کو گیر منصرف کیوں پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ان کے اصل پر گیر منصرف ہونے کے علاوہ دلیل بھی موجود ہے ان سے دلیل پوچھے گئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے سلاسہ اس کے معنی آتے ہیں سلاسہ سلاسہ اسی طرح مسلسہ کے معنی سلاسہ سلاسہ کیا آتے ہیں اور تقرارِ معنی یہ دلالت کہتا ہے تقرارِ لفظ پر لہذا جب سلاسہ کے معنی ہے تین تین کے مسلسہ کے معنی ہے تین تین کے تو اس سے معلوم ابات معلوم ہوئی کہ ان کا کوئی معدول انہوں بھی ہے جن سے یہ عدل ہو کر آئے ہیں چونچہ جب ہم نے اور غور کیا تو معلوم یہ ہوا کہ ان کا معدول انہوں سلاسہ سلاسہ یہ غیر منصریف ہے اور اس کے اندر پہلا سبب وصفیت پائی جا رہی ہے اور دوسرا سبب اس کے اندر عدل تحقیقی کا گھونا پائی جا رہا ہے اس لئے کہ اخرہ یہ جمع ہے اخرہ کی اور اخرہ یہ معنی سے آخر کا اور آخر اس میں تفضیل ہیں اور اس میں تفضیل کا استعمال یہ تین تاریخوں سے ہوتا ہے کبھی الفلام کے ساتھ کبھی اضافت کے ساتھ اور کبھی من کے ساتھ اور یہاں اس کا استعمال کسی ایک کے ساتھ نہیں ہوا ہے نہازہ معلوم ہوا کہ ان میں سے کسی ایک سے معدول ہے مگر یہاں غیر منصریف کی مناسبت سے یہ ضرور معلوم ہونا چاہئے کہ یہ اضافت کے ساتھ معدول نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اضافت تو یہ غیر منصریف کے خلاف ہے اس سے معلوم ہوا کہ دو میں سے یعنی علیف نام کے ساتھ یا مین کے ساتھ ان دونوں میں سے کسی ایک سے معدول ہوا ہے اسی طرح جمعہ یہ جمعہ ہے جمعہوں کی جو کہ معلوم سے عجمہوں کا اور عجمہ یہ افعالو ہم وزن ہیں اور افعالو کرسے گا کبھی صفت میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی اسم میں اگر افعالو صفت کے لئے استعمال ہوتا ہے تو قائدہ یہ ہے کہ اس کی جمعہ فعلن کے وزن پر آتی ہے جیسا کہ حمران کی جمعہ حمرن اور اگر اسم ہو تو اس کی جمعہ فعالہ یا فعلاوات کے وزن پر آتی ہے جیسے کہ سحرہ کی جمعہ سحرہوات آتی ہے تو معلوم ہوا کہ جمعہ کی اصل جمعن یا جمعہ یا جمعہ 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 وات ہے لہٰذا ان تین میں سے کسی ایک سے معدول ہے تو اس میں بھی وصفیت پائی گئی اور عدل تحقیقی یعنی اس کے گیرم سے پڑھے جانے کے علاوہ اس میں عدل ہونے پر اور دلیل موجود ہے اس لیے اس کو عدل تحقیقی کہیں گے سپسی ایک 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 سپسی ا